اسلام علیکم اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اشہد اللہ 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 اشہد انہ محمد الرسول اللہ موسیقی 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 وَعَدَلَّهُ الْعَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور خدا تعالیٰ نے ایسے شخص کو اپنے کامل اور قطع علم کی بنا پر گمراہ قرار دے دیا ہو وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْمِهِ اور اس کے قوت سامعہ پر اس کے کانوں پر مہر لگ گئی ہو اے ختم مہر لگا دی ہو وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہو اور اس کی آنکھوں اور نظر پر پردہ چڑھا دیا ہو فَمَنْ يَحْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ پس خدا کے سوا اور کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ پس کیوں تم ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے اور کیوں تم ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے عام طور پر وہ لوگ جو خدا واحد کی پرستش کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس اقرار کے بعد وہ مواحد شمار ہونے لگیں گے اور یہی وہ قدم ہے توحید کا توحید کے اقرار کا جو پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے گویا محض زبان سے یہ اقرار کر لینا کہ خدا ایک ہے انسان کو مواحد بنا دیتا ہے پھر اگر ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی سمجھا جائے کہ محض زبان کا اقرار نہیں بلکہ دل بھی اس دعوے پر مطمئن ہے اور اگر زبان کے اقرار کے ساتھ دل کا اتمینان شامل ہو جائے تو یقیناً ایسے شخص کو مواحد سمجھنا چاہیے پھر ایک تیسرا تصور یہ ہے کہ اگر دل بھی مطمئن ہو تو کافی نہیں عملاً انسان کسی دوسرے شخص کے سامنے سر نہ جھکائے اور اس کی خدای کو ظاہری طور پر قبول نہ کرے تو ایسا شخص کامل مواحد ہو جانا چاہیے اور یہ اس کے سفر کی گوئے آخری منزل ہے مگر قرآن کریم نے جس توحید پر زور دیا ہے اور جس کو بڑی قوت کے ساتھ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس کا سفر دو تین قدموں پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انسان کی ساری زندگی پر بلکہ اس کی زندگی کے لمحے لمحے پر محیط ہے اور یہ سادہ سا خیال کر لینا کہ محض زبان کے اقرار سے یا دل کے اتمینان سے جسے انسان خود اتمینان کی طور پر دیکھ رہا ہو یا ظاہری طور پر غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکانے سے انسان مواحد بن جاتا ہے اور توحید کا سارا سفر انہی تین منازل کا نام ہے یہ تصور بہت بچگانہ اور بہت سادہ اور حقیقت سے دور تصور ہے قرآن کریم نے مختلف مخفی بطوں کا متعدد جگہ پر ذکر فرمایا اور شیطان کے مخفی حملوں کا بھی متعدد جگہ ذکر فرمایا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ان مخفی بطوں کے ہوتے ہوئے انسان توحید کے اقرار کی ان تین منازل تیہ کرنے کے بعد ان مخفی بطوں سے غافل رہتے ہوئے بھی مواحد کامل ہو سکتا ہو جن مخفی بطوں کا خدا نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اس کی تفصیل بہت لمبی ہے سارے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ ذکر ملتا ہے اور شیطان کے حملوں کا جو ذکر فرمایا ہے اس کا بھی شرک کے ساتھ ایک تعلق قائم کر کے ذکر فرمایا ہے اس لیے میں اس ساری تفصیل میں تو اس وقت نہیں جاؤں گا میں مختصر بنیادی طور پر آپ کے علم میں یہ بات لانی چاہتا ہوں کہ یہ خیال کر لینا کہ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا یا دل سے اتمنان حاصل کر لیا یا ظاہری طور پر شرک میں وہ ابتلا نہیں ہوئے ہرگز کافی نہیں اور یہ خیال کر لینا کہ شیطان ایسے مواہدین کو پھر اپنے حال پر الگ چھوڑ دیتا ہے اور ان سے کوئی مجادلہ نہیں کرتا یہ بھی نفس کی انتہائی سادگی ہے شیطان کا سب سے بڑا حملہ توحید پر ہوتا ہے اور اگر توحید میں یعنی انسان کے خدا کے ساتھ توحید کے تعلق میں وہ رخنا ڈال دے اور انسان کے تصور یا عمل یا قلبی کیفیات میں شرک پیدا کر دے تو شیطان کی یہ سب سے بڑی فتح ہے اس لیے شیطان کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ قیامت تک کیا اس نے مولت مانگی خدا کے بندوں سے لڑنے کے لیے اور صرف دو تین قدم تیہ کرنے کے نتیجے میں یعنی خدا کے ان بندوں کے دو تین قدم تیہ کرنے کے نتیجے میں جو توحید کی طرف روان ہوئے اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ فتح مند ہو گئے ہیں اور میں اب ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ قرآن کریم نے جو شیطان کے بد ارادوں کا ذکر فرمایا ہے ان سے متصادم بات ہے اس ذکر سے متصادم بات ہے اور بہت ہی سادگی ہے یہ خیال کر بیٹھنا اس لیے مواحد ہرگز محفوظ نہیں ہے جب تک وہ قرآن کریم کے بیان کردہ توحید کے اسباق پر غور نہیں کرتا اور اس کے توحید پر جو جا بجا مختلف سمتوں سے شیطان نے حملے کرنے ہیں ان سے باخبر نہیں رہتا اور اپنی توحید کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت نہیں کرتا بساوقات ایک ایسا شخص غفلت کی حالت میں اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے اور اس کو علم بھی نہیں ہوتا کہ توحید کے نام پر اتنے کتنے شرکی ہیں اس لیے چونکہ مضمون بہت ہی اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس کی تفصیل تو بہت ہی بڑی ہے بہت زیادہ ہے بہت وسط رکھتی ہے مگر بنیادی طور پر آپ کو اس مضمون کی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے آج چند آیات کا انتخاب کیا ہے جان تک شیطان کے حملے کا تعلق ہے اس کا اس حملے کا تعلق جس کا اس آیت کے مضمون سے تعلق ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ اپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کا مرکزی نکتہ یہ ہے منت تخذ الہہو ہوا ہو جس نے اپنی ہوا کو اپنا معبود بنا لیا پس ایسے بندے تو بہت شاز کے طور پر ملیں گے جو شیطان کو اپنا معبود قرار دیں اس لیے شیطان کی یہ کوشش کہ خدا کے بندے مجھے اپنا معبود بنا لیں یہ تو لازم ایک ناکام کوشش ہوگی اس میں کوئی امید شیطان نہیں رکھ سکتا لیکن خدا کے بندے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیں یہ ایک ایسی شیطان کی کوشش ہو سکتی ہے جس میں کامیابی کے اس کے لیے بہت بڑے امکانات ہیں کیونکہ قرآن کریم نے انسانی فطرت کی ایک مزوری خود بیان فرمائی کہ ایسے بہت سے خدا کے بندے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا کرتے ہیں اس لیے چونکہ یہ فطری رجحان ہے اور فطری کمزوری ہے اس لیے ایک ایار کل لذی استہوت الشیعتین فی لرد حیران اس شخص کی طرح جسے شیطان نے جس کے ساتھ استہوت ہو کا عمل کیا ہو استہوت کا کیا مطلب ہے ہوا کہتے ہیں اپنے نفس کی تمنا نفس کی خواہش اور بھی اس کے کئی معنی ہیں لیکن بنیادی طور پر نفس کی تمنا اور نفس نفسانی خواہش کو ہوا کہتے ہیں استہوت ہو کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے جسے اپنے نفس کی تمنا میں مبتلا کر دیا ہو اور اس کے نتیجے میں فی الارد حیرانہ اسے ایسی حالت میں چھوڑ دیا ہو کہ اس کا کوئی بھی قبلہ باقی نہ رہا وہ زمین میں پراغندہ حال پھرتا رہے اس سے زیادہ خطرناک حملہ خدا کے بندوں پر شیطان کی طرف سے اور ممکن نہیں کہ کسی انسان کو اپنے نفس کی تمنا میں مبتلا کر دے اس کا عصیر بنا دے اور قرآن کریم نے جیسا بیان فرمایا ہے یہی شرک ہے اور شرک میں بھی اس کا ایک بہت بڑا مقام قرآن کریم نے ظاہری شرک کے حالت میں مرنے والے کیلئے معافی تو نہیں رکھی لیکن مشرقین کا شرک سے بچ کر ہدایت پا جانا قرآن کریم کی روح سے ایک عام بات ہے جو ہوتا رہتا ہے اور قرآن کریم نے جو خود عرب میں عظیم شان موزدہ دکھایا وہ یہی تو تھا کہ ہزاروں لاکھوں مشرقین قرآن کریم کی برکت سے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے عظیم جہاد کے نتیجے میں مشرق سے مواحد بن گئے پس وہ ظاہری شرک میں وہ ابتلاع لوگ تھے ان کے لئے ہدایت کا ایک دروازہ کھلا رکھا ہے قرآن کریم نے اور یہ امکان جاری رکھا ہے لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو شخص خاص ظاہری مشرق نہ بھی ہو اگر اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو اس کے لئے سارے ہدایت کی دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور اس کے لئے ہدایت پانے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا چنانچہ اتنی خطرناک سزا اس کی بیان فرمائی فرمایا وَعَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمِّهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَىٰ عَلَىٰ بَصْرِهِ غِشَاوَىٰ کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے کانوں پر بھی خدا مہر لگا دیتا ہے جن کی آنکھوں پر بھی خدا مہر لگا دیتا ہے جن کے دلوں پر بھی خدا مہر لگا دیتا ہے اور ان کے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے پس قرآن کریم نے آغاز ہی میں جس ختم کا ذکر فرمایا ہے ختم اللہ وَالَا قُلُوبِهِمْ وَالَا عَبْسَوَارِهِمْ وَالَا وَالَا سَمِّهِمْ وَالَا عَبْسَوَارِهِمْ غِشَاوَىٰ دلوں پر مہر لگاتا ہے ان کے کانوں پر مہر لگاتا ہے آنکھوں میں پردے ڈالتا ہے اور بہت سے مفسرین نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ کیا یہ اس میں ظلم تو نہیں کیا یہ کسی اقتداری قیفیت کا ذکر تو نہیں ہو رہا کہ خدا جس کو چاہے مہر لگا دے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں اس لیے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی دلیل کے خدا کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کے چاہے کانوں پر اور دلوں پر مہر لگاتا رہے اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دے چنانچہ بعض اسلام کے دشمنوں نے اسی آیت کو اعتراض کا بھی نشانہ بنایا اور فرمایا کہ ایک طرف تو خدا خود مہر لگاتا رہتا ہے ورنی قرآن کریم بیان کردہ خدا اور دوسری طرف پھر ان کو پکڑتا ہے اور ان کو سزا دیتا ہے ایک ایسا ظلم ہے چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت نے اس مسئلے کو بھی حل فرمایا ہے فرمایا وہ لوگ جن کو یہ سزا ملتی ہے کہ تم جو چاہو کرو اب وہ ہدایت نہیں پاسکیں گے یہ سزا بے وجہ نہیں ملتی یہ سزا ایک نہیتی خطرناک شرک میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں ان کو دی جاتی ہے اور وہ شرک کسی بیرونی خدا کا کو معبود بنانے کا شرک نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کو خدا بنانے کا شرک ہے اور یہ جو آخری سزا ہے یہ ہر اس شخص کو ماننے مل جاتی جو اپنی خواہشات کو خدا بنانے لگتا ہے بلکہ اس کے اس شرک کے انتہائی درجے کی یہ سزا بیان فرمائی گئی ہے سنانچہ فرمایا وَعَذُوَ اللَّهُ عَلَى عَلْمٍ ہر شخص کو جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے مان یہ اتنی خطرناک اور آخری سزا نہیں دی جاتی بلکہ خدا اپنے علم سے جب یہ فیصلہ کرتا ہے اب یہ واقعہ تن اس کا خدا بن چکا ہے یہ وقتی تعلقات نہیں ہیں نفس کے ساتھ وقتی دھوکے نہیں ہیں بلکہ مستقلا اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے اس وقت اس کو یہ سزا ملتی ہے اور پھر اس کے لیے ہدایت کا کوئی بھی امکان باقی نہیں رہتا اب یہ اتنا بڑا خطرناک شرک ہے اور اس کے باوجود ہم روز مرہ کے زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فرضی وہ فرضی خدا جس کی سب سے زیادہ عباد کی جاتی ہے وہ نفس ہے اور روز مرہ کی زندگی کے ہر شعبیں پر یہ شرک ہاوی ہے اور ہمارے روز مرہ کے فیصلوں میں ہر فیصلے میں یہ شرک دخل دیتا ہے اور رفتہ رفتہ جس طرح بیماریاں پھیلتی ہیں اور جسم کے صالح سے پر بھی قبضہ کرتی چلی جاتی ہیں یہ اپنی خواہش کو خدا بنا لینے کا شرک اسی طرح ایک بیماری کی طرح رفتہ رفتہ پھیلنے لگتا ہے اور جب یہ جس انسان کو گھیر لے اس وقت خدا اپنے علم سے وہ فیصلہ دیتا ہے جس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ پھر اس پر مور لگ جاتی ہے پھر اس کی لئے ہدایت کا کوئی مکان بھاکی نہیں رہتا چنانچہ مہرزدہ لوگ کس طرح بنتے ہیں اب یہ حقیقت آپ نے دیکھ لی لیکن مہر لگنے اور اس جرم کے آغاز کے درمیان بے شمار مراحل ہیں بے شمار قدم ہیں جو انسان توحید سے شرک کی طرف اٹھاتا چلا جاتا ہے اور غفلت کی حالت میں ایسا کرتا ہے شروع میں شیطان اس کے لئے اس کی اس عادت کو بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے چنانچہ آپ اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں اپنی روز مرہ کی زندگی کے فیصلوں کا جائزہ لیں تو آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ہمارے اکثر فیصلے اپنی خواہش کی پیروی کے مطابق ہوتے ہیں یہ تو بظاہر ایک طبی بات ہے ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کرتا ہے لیکن جہاں ٹھوکر والا قدم اٹھایا جاتا ہے اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ دماغ اور فیصلہ کر رہا ہے اور دل اور فیصلہ کر رہا ہے دماغ کے فیصلے کا انکار کیا جاتا ہے اور دل کے فیصلے کی اطاعت کی جاتی ہے یہ پہلا قدم ہے جو انسان کو شرک کی طرف مائل کرنے کے لئے تیار کرتا ہے اور جو شخص دن بہ دن اپنے دل کی بات کا زیادہ تابع ہوتا چلا جاتا ہے اور دماغ کی بات کا منکر ہوتا چلا جاتا ہے وہ اس لائق بن جاتا ہے کہ وہ مشرق قرار دیا جائے اور رفتہ رفتہ یہی عادت پھر مذہب میں بھی دخل دیتی ہے اور خدا کے فیصلوں کے خلاف اپنے دل کے فیصلے کی بات ماننا اس کی عادت بن جاتی ہے اور یہ بات زندگی پر اس طرح پھر حاوی ہو جاتی ہے کہ بہت سے اس کے فیصلے اس کے کانشس دماغ میں یعنی باشعور دماغ میں بطور فیصلوں کے ظاہر ہی نہیں ہوتے عادت مستمرہ کے طور پر ایک جاری رہنے والی عادت کے طور پر وہ روز مرہ ایسے فیصلے کرتا چلا جاتا ہے جو خدا کے خلاف ہیں اور اس کے نفس کے طابعے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ شرک کر رہا ہے اور شرک بھی بترین قسم کا یہاں تک کہ اس کی عبادت میں بھی پھر یہ شرک داخل ہو جاتا ہے انسان کی عبادت میں جو شیطان حملے کرتا ہے قرآن کریم سے پتہ جلتا ہے کہ وہ دو قسم کی حملے ہیں اول یہ یعنی مواحدین کے اوپر جو حملے کرتا ہے اور ان کو مشرک بنانے کی کوشش کرتا ہے اول وہ حملے جو بیرونی تفکرات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ان حملوں کا تعلق اس کے نفس کے شرک سے نہیں ہے لیکن اگر تفکرات اتنے غالب آجائیں کہ خدا کے تصور پر تفکرات کو غلبہ نصیب ہو جائے تو پھر یہ ایسے شخص کی روحانی بیماری رفتہ رفتہ اسے مشرک بنا دیتی چنانچہ آپ روز مرہ کی زندگی میں اپنی زندگی میں یا غیروں کی زندگی میں غور کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا بسا اوقات تفکرات یا جب تذیعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تفکرات کسی چیز سے گہرہ دل لگانے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ہر فکر کسی پیاری چیز کے کھوئے جانے کے خیال سے پیدا ہوتا ہے اگر آپ اس فکر کو اتنا بڑھنے دیں کہ وہ آپ کے وجود کھوئے جانے کے نتیجے میں اتنا صدمہ محسوس کریں اس چیز کے کھوئے جانے کے نتیجے میں جس کے لئے فکر تھا کہ بدحال ہو جائیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں تو یہ ساری حرکت توحید سے شرک کی طرف ہے تفکرات فی ذاتے ہی شرک پیدا نہیں کرتے تفکرات کا غالب آجانہ شرک پیدا کرتا چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کو بھی تفکرات تھے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ تفکرات آپ جب عبادت کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو آپ سے لپٹ جائے کرتے تھے لیکن ان تفکرات میں اور عام تفکرات میں ایک بڑا فرق تھا وہ تفکرات خدا کے دین کے تفکرات تھے نفس کے تفکرات نہیں تھے ان تفکرات کا کوئی تعلق بھی آپ کی ذات سے یا آپ کی ذات کی ایسی چیزوں سے نہیں تھا جو دین سے الگ چنانچہ حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 میرا شیطان مسلمان ہو گیا اس کا ایک یہ مطلب بھی ہے تفکرات کا شیطان ہر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر انسان کو رفتہ رفتہ مشرق بنانے کی خدا کیلئے ہو گئے تھے ایسے شخص کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو نہیں سکتا شیطان کی لمس سے وہ شخص پاک کیا جاتا عسمت انبیاء کا یہ مطلب ہے پس ایسے انسان بھی ہیں جو اپنے تفکرات کے ساتھ ایک جہاد کرتے ہیں اور ایک مقابلہ کرتے ہیں تفکرات اور اگر وہ تفکرات دور نہ ہوں اور جس شخص چیز کی وجہ سے تفکرات ہے وہ کھوئی جائے تو مستقنی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے لیکن وہ تفکرات جو مشرق بناتے ہیں وہ وہ ہیں جن کی جان نفس کے اندر واقعہ ہوتی ہے اور ان کی رگیں گہری طور پر انسان کے نفس کی رگوں کے اندر پہ وستہ ہوتی ہیں جس طرح ایک ناسور انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی جڑیں اس کے وجود کے اندر انہیں حصے پر غبضہ کر لیتی ہیں اسی طرح بعض تفکرات انسان کی روح کو لگ جاتے بچے کی موت کا خطرہ تھا مثلا وہ بچہ مر جائے جس خاند کی بیماری پر تفکرات تھے کہ کیا بنے گا وہ خاند فوت ہو جاتا ہے وہ مقدمہ کسی زمین کا جس کے اوپر ایک انسان پریشان تھا کہ اگر میں ہار گیا تو میری زمین کا کیا بنے گا میرے بچوں کا کیا بنے گا وہ مقدمہ آج جاتا ہے سو قسم کے ایسے تفکرات ہیں جو روز مررہ انسان کو لاق ہوتے ہیں اور یہ تفکرات پھر عملا اس کے سامنے وہ خطرہ بن کر ظاہر ہو جاتے ہیں جس خطرے کے پیشن بیچین تھا اس وقت یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ہوا کو اپنا معبود بنایا تھا اگر اس کی دل کی تمنا معبود بن چکی تھی تو ایسے ابتلاع کے وقت پھر وہ خدا طالعہ سے غافل ہو جاتا ہے بعض دفعہ خدا کے اوپر زبان کھولنے لگ جاتا اور باتیں کرتا ہے بڑی بڑی کہ یہ خدا کون ہے اس کو کیا تکلیف تھی اگر میرا بچہ نہ مرتا تو میں تو اتنا روئی میں نے تو اتنی عبادت کی لیکن یہ بچہ میرا پیارا اس نے چھین لیا خدا کو کیا جاتا تھا اگر وہ میری گریہ داری کو سن لیتا اور میں زمین کا مقضم جیت لیتا یہ سارے جو انسان ایک گستاخی کے بعد دوسری گستاخی میں مبتلا ہونے لگتا ہے پہلے قدم پر خدا کا باغی نہیں بنتا پھر دوسرے قدم پر باغی بن جاتا ہے اور یہ رخ اس کو در آخر حلاقت تک پہنچا دیتا ہے کچھ دوسرے خدا کے بندے ہیں ان کو بھی ابتلا آتے ہیں لیکن ان کی ربان سے ایسے کلمات نہیں نکلتے جو ثابت کریں کہ ان کا نفس خدا کے مقابل پر ایک خدا تھا چنانچہ ان کی آواز یہی ہوتی ہے کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی پہ اے دل تُو جان فضا کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَهِ رَاجِهُونَ اسی کا یہ ترجمہ حیدر اثر چیزیں جو ہاتھ سے جاتی ہیں وہ خدا کی طرف لوٹتی ہیں یعنی خدا نے لے لی دوسرے محاورے میں عام محاورے میں ہم جو کہتے ہیں کہ خدا کو پیارا ہو گیا خدا نے لے لی یا بعض لوگ گستاخی سے کہتے ہیں خدا نے ہم سے یہ چیز چھین لی الٰہِ راجع ان کا یہ ترجمہ ہے کہ اسی کی طرف ہر چیز جاتی ہے سب چیزیں جو ہلاک ہو جاتی ہیں ہر چیزیں جو کھوئی جاتی ہیں اپنی ذات میں کوئی چیز بھی کھوئی نہیں جاتی کوئی چیز بھی ہلاک نہیں ہوتی دراصل وہ اپنے مرجع کی طرف لوٹتی ہے چنانچہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی زائر نہیں ہو رہی دراصل تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ہر تبدیلی ایک خدا کی اس کے منبع اور مرجع کی طرف لوٹنے کا نام ہے اِنَّا لِللہ نے ایک عجیب سبق بتا دیا کہ جس کی طرف لوٹ رہی ہیں وہ تو ہمارا ہے وہ اس کے تو ہم سب سے قریب ہیں اس لئے اس چیز کے ضائع ہونے کا وہ غم ہوئی نہیں سکتا جو خدا کا ہو اسے وہ غم نہیں ہو سکتا چنانچہ حضرت مسیح موضہ صلی اللہ سلام نے جب یہ فرمایا کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی پہ اے دل تجاں فدا کر وہ دراصل انہا لِللہ کا ترجمہ تھا کہ یہ چیز ہماری ہوگی لیکن ہم کس کے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اس لئے جس کے ہم ہیں اس کی طرف اگر چیز لوٹتی ہے تو ہم جزہ فضاء کرنے والے کون ہیں اس لئے بچانے کی حد تک کوشش اس سے پیار کے اظہار کے طور پر بچین بھی ہو جانا یہ تب ہی اوامر ہیں ان کو شرک نہیں کہا جاتا لیکن اپنے نفس کے خواہش کا غلام بن جانا اور اس کے تابع ہو جانا اس سے مغلوب ہو جانا یہ شرک ہے اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی تمنا بھڑک اٹھتی ہے غیر معمولی طور پر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ زندگی کے خیالات پر قبضہ کرنے لگتی ہے یہاں تک کہ بسا اوقات عبادت میں بھی داخل ہو جاتی ہے آپ خدا کی عبادت کے لئے کھڑے ہیں اور جس تفکرات بار بار گھیرتے ہیں آپ کو اس طرح آپ کے دل کی وہ تمنا جس سے آپ کو پیار ہے بار بار دل میں ظاہر ہوتی ہے اور بار بار آپ کی توجہ خدا سے ہٹا کر ظاہر ہو رہی ہو اس کی جگہ لے لیتی اب یہ شرک امد تو قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن اگر آپ اس حالت سے غافل ہو جائیں اور اسے معمولی بیماری سمجھیں یا توجہ ہی نہ کریں اس بات کی طرف تو یہ غفلت آپ کو ضرور شرک کی طرف لے جائے جائے چنانچہ ہر شخص کا مختلے وقتوں میں خدا بدلتا رہتا ہے ہم واحد خدا اور شیطانی خدا میں یہی ورق ہے جو خدا واحد ویگانہ ہے وہ جو ہمیں عبادت میں تنگ کیا کرتا تھا ہم نے اس سے ملڑائی کی اس پر غالب آگیا اور اس کو اپنے دل کے عبادت خانے سے نکال کے باہر مارا اس لئے اب ہم مطمئن ہو گئے کیونکہ آج ایک خدا نے دل پر قبضہ کی کوشش کی ہے کال ایک اور خدا دل پر تک پہنچائے جاتے ہیں کہ ان کی شرک کے خلاف یہ اندرونی جد و جہود ختم ہو چکی کیونکہ خدا کے سوا کسی اور چیز کا اب ان پر قبضہ نہیں رہا کتنا ہی بڑا ولی ہو کتنا ہی بڑا عالی مقام ہو روحانیت کے لحاظ سے جب تک عصمت کے مقام پر خدا اس کو فائز نہیں فرماتا اس کی خطرے کی حالت نہیں ٹل سکتی یعنی خطرہ بار بار اس کو مختلف سمتوں سے پیش آتا چلا جائے گا چنانچہ قرآن کریم نے جو متنبع فرما کہ اس شیطان اس شیطان سے اس لیے خصوصیت سے متنبع رہو اور اس کی حرکتوں کرے گا جن سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے اس کے حملے کی طرز بھی مخفی ہوگی جن سمتوں سے وہ تم پر حملہ کرتا ہے وہ سمتیں بھی غیر معروف ہوں گی تو میں پتہ نہیں ہوگا کہ ان سمتوں سے حملہ ہو سکتا ہے چنانچہ آپ کو کسی سے محبت ہے کسی لیکن یہ تعلقات ہوں یا دنیا طلبی کے تعلقات ہوں یا وجاہ طلبی کی تمنہ ہو یا دنیا کی کسی اور رنگ کی تمنہ ہو ہر تمنہ کے راہ سے شیطان داخل ہوتا ہے اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ انسان کی امنیہ میں شیطان وہی کرتا ہے اس کی امنیہ میں یعنی ایسا بھیس بدل کر بعض دفعہ حملہ کرتا ہے کہ دل کی تمنہ بن کر اس کے اندر جذب ہو کر آپ کے سامنے آرہا ہوتا ہے آپ اسے اپنی تمنہ کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس تمنہ میں شیطان داخل ہو جک ہے پھر وہ انبیاء جن کی حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمنہ سے شیطان کو بدخل کر دیتا ہے لیکن وہ لوگ جو مقام محفوظ پر نہیں ہیں ان کے لئے خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ان کی تمنہ بن کر شیطان بیچ میں آتا چلا جائے پس اس طرح قرآن کریم سے پتا چلتا ہے کہ انسان شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں ایک طرف فرمایا کہ تم اپنے نفس کی عبادت کرتے ہو یہ بات تو عام پیچھانی جا سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بناتے ہیں ان کی یہ خواہش ان کی عبادت میں بھی ان کا خدا بن کر سامنے آجائے کرتی اور بساقات ان کو ہوش آتی ہے ایسی حالت میں کہ وہ خدا کی بجائے اپنے دل کی تمنا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں قرآن کریم نے اس مسئلے کو حل کر دیا فرمایا وہ شیطان تمہاری امنیہ میں داخل ہوتا ہے تمہارے دل کی امنگوں اور تمناوں میں بدل کر تمہارے اندر داخل ہو جاتا ہے اور جس کو تم اپنے نفس کی پیروی سمجھ رہے تھے وہ دراصل تو شرک کا مضمون تو بہت ہی تفصیلی ہے یعنی یوں کہنا چاہیے کہ توحید کا مضمون بہت ہی وسط رکھتا ہے اور جتنا وسیع توحید کا مضمون ہے اس کا منفی پہلو یعنی شرک بھی اسی قدر وسط رکھتا ہے اس لیے تمام منفی احتمالات سے متنبع رہنا اور توحید کے ہر مصبت پہلو کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے چلے جانا یہ ہے توحید صرف یہ توحید نہیں ہے کہ لا الہ اللہ اللہ کے سوا کو الہ نہیں واقعہ یہ ہے کہ بھاری تعداد آج دنیا میں وہ مواہدین جو آج دنیا میں مواہد کہلاتے ہیں یعنی ایسے مذاہب سے وابستہ ہیں جو توحید پرست مذاہب ہیں ان کی بھاری اکثریت اپنے نفس کی خواہشات کی کسی نہ کسی رنگ میں عبادت کر رہی ہوتی ہے اور وہ وقت جب خدا کے بندے ظاہر ہوتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ دوبارہ ایمان کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ان کو خدا تلہ کی طرف سے نمائندہ بنا جاتا ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا کی اکثریت اس شرک میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے اس لیے وہ لوگ انکار کرتے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے اس مواحد کامل کو وہ اس کی بات کو سنتے بھی ہیں تو سمجھ نہیں سکتے اور ان کے دل اس روحانی دل سے دور ہو چکے ہوتے ہیں ان کے جو خدا تلہ کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے ان کے اندر کوئی ہماہنگ ہی نہیں ہوتی ان کی ویولینگ بدل چکی ہوتی ہیں ان کے مزاج بدل چکے ہوتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق خدا اللہ فرماتا ہے سواون آلہم آنظرتہم آم لم تنظرہم لا یومنون کہ وہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برابر ہو جاتا ہے خواہ تم ان کو دراؤو خواہ نہ دراؤو یہ کبھی ایمان لانے والے در حقیقت اپنے نفس کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی زندگی کے عام تہلو جو ہیں ان میں وہ عبادت کھل کر بھی نظر آنے لگ جاتی ہے جس دور کو آپ مادہ پرستی کا دور کہتے ہیں نفس انی خواہشات کی پیرلی کا دور کہتے ہیں دنیا طلبی کا دور کہتے ہیں یہ جب اندرونی شرک پھوٹ کر منظر پر ابر آتا ہے اس وقت ایسی سوسائیٹی پیدا ہوتی ہے اور یہ سوسائیٹی کی انتہائی مزلت کی حالت ہے لیکن جیسا کہ آپ غور کر دیکھیں گے اس کا آغاز دلوں کے شرک سے ہوا تھا مخفی شرک سے جاری کی بجائے دوسرے خدا آپ کے دل نے گھنڈنے شروع کیا تھے اس لئے مومن کے لئے کوئی بھی مقام اس لحاظ سے محفوظ نہیں ہے کہ وہ سمجھ لے کہ اب میں توحید میں کامل ہو گیا ہوں تبی حضرت مسیح محمد صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں کہ درتے درتے زندگی بسر کرنی چاہیے ابھی قرآن کریم تقوی کے اوپر اتنا زور دیتا ہے اور بار بار زور دیتا ہے تقوی در کا نام ہے خوف کا نام ہے مگر وہ خوف ہے خدا کی رضا کھو دینے کا خوف یا جو رفتیں خدا کی طرف سے نصیب ہوئی ہیں وہ ان رفتیں کھو دینے کا خوف بلندی سے گرنے کا خوف اس کا نام تقوی ہے پس اگر خدا کی طرف حرکت کرنا بلندی کی طرف حرکت کرنا ہے تو اس بلندی کی ہر منزل پر گرنے کا خوف بھی انسان کو لاحق رہتا ہے اور جو اس خوف سے مستغنی ہو جائے اس کے لئے ٹھوکر کے امکانات زیادہ ہو رہیے کہ وہ محض اپنے اقرار توحید سے مواحد نہیں بن گیا اور اگر اس اقرار نے اس کو مواحدین کی صف میں داخل کر بھی دیا تھا تو اس اقرار کے بعد اس کی اصل علی شیطان سے شروع ہوئی ہے یہ مو کا اقرار فتح کا شادیانہ نہیں ہے یہ مو کا اقرار اعلان جنگ کا بگل جو شخص حقیقتا توحید کا اقرار کرتا ہے وہ ایک ویدان جنگ میں داخل ہو رہا ہے اور پھر اس کی تمام عمر ایک عظیم مجاہدہ میں سرف ہوتی ہے اور ساری زندگی شیطان کے ساتھ اس کی اس بات پر لڑائی رہتی ہے وہ ہر پہلو سے انسان کی توحید پر حملے کرتا ہے چھپ کر بھی ظاہر طور پر بھی کئی طرح کے بیس بدل کر اور مواحد ہر پہلو سے اس سے لڑائی کرتا ہے اور یہ لڑائی مومن جیت نہیں سکتا جب تک خدا سے اس بارے میں مدد نہ مانگتا رہے چنانچہ سورہ فاتحہ نے جو دعا کی جان ہمیں سکھائی یعنی ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین اس کا یہی مطلب ہے ہر رحمہ انسان اپنی عبادت کے لیے یعنی عبادت کے خلوص کے لیے اس دعوے کے اس بات کے لیے کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا خدا کا محتاج رہتا ہے اور خدا کی مدد کے سوا شیطان سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی اس لیے اپنی عبادت کی حفاظت کریں اس کو ہر قسم کے شرک سے پاک کریں اور قرآن کریم نے جو یہ فرمایا عبادت کی تعریف میں ان شرطوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کریں میلان ہمیشہ خدا کی طرف رکھیں ایسی حالت میں کہ جب گریں خدا کی طرف گریں دوسری طرف نہ گریں ایسی زندگی کا میلان جس کا دل خالص ہو جائے وہ اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کریں مجھے فرمایا ایسے لوگوں کی نمازیں نمازیں ہو جاتی ہیں اور خدا کے حضور اس کی لیکی قبول کی جاتی پس عبادت کی حفاظت سب سے اہم فریضہ ہے اور عبادت سے شرق کی بیخ کنی ایک مسلسل جدو جہود کا نام ہے یہ خدبہ سننے کے بعد اگر آپ اپنی نمازوں اور عبادت کی حالت پر غور کریں گے تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ ان نمازوں پر اس وقت حملہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ان پر حملہ ہو رہا ہے بہت سی نمازوں میں چاروں طرف سے شیطان حملہ کر رہا ہے اور نمازوں کو ضائع کرتا چلا جا رہا ہے اس لئے جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا غفلت کی حالت میں نہ پڑے نیم خابیدہ حالت میں بھی نہ پڑے یعنی کبھی آنکھ کھل گئی اور کبھی آنکھ لگ گئی ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں پھر ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں جن میں کبھی کبھی اونگ آتی ہے اور مسلسل ایسی جدو جہود ہوتی ہے جس میں انسان اپنی نمازیں پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیطان ہر پہلو سے اسے ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے چنانچہ وہ نمازیں جن میں بعض اوقات انسان کامل طور پر خدا کے جلال اور جمال کے جلوے کی نیچے آیا ہوا ہوتا ہے ان نمازوں کی کیفیت عام روز برہ کی نمازیں جو اکثر لڑائیوں میں خرچ صرف ہو جاتی ہیں ان سے بالکل مختلف ہوتی چنانچہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ تجربہ ہوگا کہ بعض ایسی نمازیں ہیں جو یادگار بن جاتی ہیں انسان سوچتا ہے کہ ہاں اس نماز کا لطف آیا تھا اور جب آپ غور کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں تو آپ معلوم ہوتا ہے کہ لطف اس لئے آیا تھا کہ اس نماز میں جب آپ نے خدا کا نام لیا آپ کا دل لذت سے بھر گیا اس نماز میں کوئی غیر کی پروانی رہی تھی اس نماز میں یوں لگتا تھا جسے خدا کی جھولی میں آکے بیٹھ گیا ہوں امر ہے تو بس یہی ہے باقی ہر طرف خطرہ اور فتنہ ہے وہی نماز ہے جو ایک مواحد کی در اصل نماز ہے یہی وہ نماز ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم کو آغاز سے آخر تک ہمیشہ نصیب رہی اور آپ کے فیض سے آپ کے صحابہ کو بھی بارہ نصیب رہی اور آپ ہی کے فیض سے حضرت مسیح محمد علیہ صلی اللہ علیہ آپ کے فیض سے پھر آپ کے صحابہ کو نصیب ہوئی اس نماز کو زندہ کرنا اور نماز کو زندہ رکھنا توحید ہے توحید کی جان عبادت ہے اور ایعاقہ کے لفظ اور صرف خدا کیلئے وہی عبادت ہے اس کے سبا کو عبادت ہے اور اس کے لئے خدا کی مدد مانگنا انتہائی ضروری ہے اس لئے خوب اچھی طرح ان باتوں سے باخبر ہو کر باشعور طور پر اپنی نمازوں کی کیفیت کی حفاظت کریں اور کوشش کرتے رہیں کہ نماز میں جو لذت کے لمحات ہیں وہ زیادہ ہونے شروع ہو جائیں اور غفلت اور بوریت کے جو لمحات ہیں وہ نسبت ان کم ہونے شروع ہو جائیں یہ کہنا تو آسان ہے لیکن عملا بے انتہا مشکل کام ہے بہت ہی عظیم جدو جہود ہے ساری زندگی کی جدو جہود کا خلاصہ ہے یہ جدو جہود سارے جہادوں کی جان ہوتی ہے بعض دفعہ یاد کرا جاتا ہے پھر کچھ عرصے کے لئے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں پھر رفت رفت غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو توہید تو ہماری زندگی ہے یہ جو پاکستان میں ہمارے عمدی بھائی توہید کی حفاظت کیلئے بے شبار قربانیاں دے رہے ہیں کئی دفعہ مجھے باہر سے آپ کے نفوس کے اندر یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں صرف شیطان کے ظاہری مظاہر نہیں ہیں جن کے خلاف خدا کے مومن اور مواحد بندے نبردازما ہیں جن کے ساتھ نبردازما ہیں بلکہ ہر سینے میں ایک جہاد کا میدان کھلا ہوا ہے اس لیے اور بعض صورتوں میں یہ جہاد بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اُس ظاہری جہاد سے بھی اس لیے آپ اپنے اس جہاد سے باخبر ہو جائیں یہ ہے تو جاری آپ کے دلوں میں لیکن جتنی توجہ ہونی چاہیئے جس طرح حفاظت ہونی چاہیئے توحید کی بلعموم ہم اس سے غافل رہتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے خدا کے مواحد بننے کی کوشش کریں کیونکہ جو مواحد ہو جائے اس پر کبھی موت نہیں آیا کرتی سچے مواحد پر کوئی دنیا کی طاقت ہاتھ نہیں ڈال سکتی اس پر ہاتھ ڈالنا خدا پر ہاتھ ڈالنا بن جائے کرتا ہے مواحد سے زیادہ ناقابل تسخیر دنیا میں کوئی چیز نہیں اس لئے اگر آپ نے ناقابل تسخیر بننا ہے اگر تمام دنیا پر آپ نے غالب آنا ہے تو مواحد بنے بغیر ایسا ہونی سکتا اور جب آپ مواحد بن جائیں گے تو یہ خدا کا کام ہوگا کہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو لے کر آگے بڑھتا چلا جائے ترقی پر ترقی آپ کے نصیب میں لکھی جائے گی کوئی نہیں ہے کہ اس نصیبے کو مٹا سکیں موسیقی 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 موسیقی